رامپور پولیس کو ملی ایک اور بڑی کامیابی کچھ دنوں پہلے یعنی تین نومبر کو سوار ویاپاری نفیت قادری کے ساتھ میں چھ لاکھ روپے کی لوٹ دن دہارے ہوئی تھی سوار روڈ پر بجلی پلانٹ کے پاس ان کو لوٹ لیا گیا تھا جس میں پولیس تسکیریہ تھی کہ کسی طرح سے ان لوٹیروں کو تلاش کرے آج پولیس کو بہت دو دس کامیابی ملی جب اس نے شاتر بدماشوں کے گروپ کے پانچ تدسیوں کو گرفتار کر لیا جبکہ دو بھاگنے میں کامیاب ہو گئے ان بدماش گرفتاروں جو گرفتار کیے گئے بدماشوں سے دو لاکھ چھپن ہزار روپے پولیس نے برامت کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ پیلی دھاتو کی چین بھی برامت کی گئی ہے ساتھ ساتھ میں تمنچے اور کارٹوس بھی برامت کی گئے ہیں ساتھ ہی یہ نمان بھی لگایا جا رہا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ باقی رقم جو ہے جو فرار ابھی یک تھے ان کے پاس میں موجود ہو سکتی ہے رامپور سے کرائیم ایکسپوزن نیوز کے لیے واشف کیمرمن کے ساتھ میں عارف خان اس میں تھانا گنج میں 3 نومبر 2017 کی صور 9 بجے ایک ویاپاری کے ساتھ 6 لاکھ روپے کی لوٹ ہو گئی تھی جس کا کی پولیس نے آج کھلا سا کیا ہے اس میں 5 ابیوکت گرفتار ہوئے ہیں 5 ابیوکتوں سے 3 تمنچے 2 چاکو لوٹے گئے 2 لاکھ 56 زار روپے اور دو بائک ایک سی بیزی ہے اور ایک ڈسکاور جو کی لوٹ میں پریوکت ہوئی تھی یہ برامت ہوئی ہے دو ابیوکت ابھی فرار ہیں جو فرار ہیں ان میں سے ایک نے گھٹنا کے پسچات اپنا حصے کا پیسہ لے کر وہ رکے گینگسٹر موقت میں میں خود کو سرینڈر کر دیا بوٹ میں ایک وانچی چل رہا ہے تو یہ کوئی گینگ کیسے بڑا جو کس طرح سے یہ باتا دیکھئی ہے جی اس میں مکھیتا جو وادی ہے جو پیڑیت ہے اس کا ایک مطر ہے اس کو اس بات کی جانکاری تھی کہ وادی اکثر شکروار کے دن پیمنٹ کرنے شہر جاتا ہے اور اس کے پاس باری ماترہ میں دنگراشی رہتی ہے اسی بات کا فائطہ اٹھا کر اس نے کچھ لڑکے سنگٹیت کیے پورو کے لوٹے جو لڑکے تھے ان کو سنگٹیت کر کے اس نے سوچنا دی ریکی کے پسچات جو اس کے دوسرے ساتھی تھے انہوں نے یہ کٹنا کو انجام دیا جس میں کی سب نے اپنا اپنا حصہ لیا اور سب لوگ الگ الگ ہو گئے پولیس نے سب کو گرفتار کرتے ہوئے تنراشی برامت کی ہے آگے اس میں اور کاریوائی جاری ہے سر ٹیم کو کوئی نام دیا جی اس میں جو سوات ٹیم ہے اور تھانا گنج کی پولیس کو 10,000 روپے نکت پورس کر دیا جائے گا